اب آئیے جو سنی کا عقیدہ ہے اور جو سنی کی پہچان ہے اور میں آپ کو بتاؤں میرا all over world میرا challenge ہے جو عشق سنی کی محفل میں ملتا ہے وہ ایک دفعہ ایک صاحب سولہ ایک سال ہوئے چلا لگا کے یہ جو سبی صاحب بیٹھے ہیں ان کے علاقے کے آگے ان کے علاقے آگے وہاں کا اوسیہ کا مری یہ مری کے بزرگ ہیں ادریس صاحب وہاں کے کافز ہے وہ ایک دفعہ میرے پاس رمضان کا مہینہ تھا تو کہنے لگے جی یہ مسلک وسلک کیا ہے میں نے کہا تارف کروا کہنے لگا سولہ ستارہ سال ہو گئے نے understand تو یہاں پھر سمجھ آوے تھے بندہ کالتے کر چھڑتے ہیں نا دس دن در سولہ سترہ سال مجھے ہو گئے میں ادھر ہوں پر فرق سمجھ نہیں آیا ادھر بھی نبی کی بات ادھر بھی نبی کی بات ادھر بھی داڑی ادھر بھی داڑی ادھر بھی داڑی ادھر مدرسہ ادھر مدرسہ ادھر نماز ادھر نماز اس کو ایک نشست میں کیسے سمجھ آ جائے گا پر چل میں ٹرائے تو کرتا ہوں میں تجھے ایک کھلی آفر لگاتا ہوں ایسا کر ہمارا مسلک یعنی دین جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموع ہے عدب اور محبت تو جا ایک مہینہ ادھر پھر ذرہ اس سوچ سے جا کے نمازیں پڑ جمعیں پڑ ایک مہینہ ادھر چلا جا ایک مہینہ ادھر چلا جا اور پھر ایک مہینہ بھی نہیں میں نے کہا صرف دو جمعیں فقیر کے پاس آیا اور تجھے قسم تیرے رب کی تو مجھے بتا کے نہیں آنا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے تو جمعہ پڑھ کے اس کے بعد گھر بیٹھ کے دو نفل پڑھ کے رب سے دعا کر کے قسم کھا کے فیصلہ کرنا جس مسلک میں تجھے دو چیزیں ملیں عدب اور محبت مہنڈے لے لاغ آفٹر جو ڈیوروشن جو ٹائم پول آیا ادھر سے آنسو کہتا ہے میں ادھر بھی گیا ادھر ہر جگہ گیا پر جو حضور کا عشق مجھے یہاں ملا مجھے کہیں بھی نہیں ملا تو میرے دوست سنی کا مسلک مسلک عدب ہے مسلک محبت ہے یہ تو ہم لوگ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بندہ مکہ شریف بھی جا رہا ہوتا ہے رستے میں چو شہ پہ جاوے بٹا تھے بندہ ماردہی ہے نا بات نہیں سمجھائی ان بندہ آکے تک تک آجی ہیں بٹے ماردہی اوہ یار ان میرے ٹنگاں پہ آچھکے میں بٹا ہی نہ مارا تو یہ ہم سمجھ کہ مسلک عدب و محبت پر چلنے والے ان بلاؤں سے جان چھڑا چھڑا کے آگے گدرتے ہیں وگرنہ اللہ کی عزت کی قسم میرا اور تیرا مسلک عدب اور محبت ہے اور رب کعبہ کی قسم ہماری منزل عشق رسول ہے ہماری منزل عشق رسول